لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج سیرت حثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں حجرت حبشہ کا واقعہ جو ہے ہم آپ کے سامنے جمع کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد وقتاً فوقتاً جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے مشرقین مکہ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دی ہے جب مشرقین مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب حجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ میں اس وقت ایک نیک سیرت عیسائی بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا وہ حکمران تھا نجاشی جو ہے وہ اس کا اصل نام نہیں تھا بلکہ جس طرح فراعنہ ہوتے تھے وہاں پہ جتنے بادشاہ ہوتے تھے سب کو فراعن کہتے تھے اسی طرح روم میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے انہیں قیسر کہتے تھے ایران میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے انہیں کسرا کہتے تھے مصر میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے انہیں مقوقس کہتے تھے اسی طرح جو ہے حبش میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے انہیں نجاشی کہتے تھے تو حجرت حبشہ کا واقعہ پیعست نبوی کے چھٹے سال پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی جانب حجرت کرنے کا حکم دیا کہ نجاشی جو ہے اپنی مہمان نوازی اور پریزگاری کے وجہ سے ایک خاص شورت رکھتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے گا مسلمانوں کی یہ پہلی حجرت تھی جو مشرقین مکہ کے مظالم کے وجہ سے انہیں کرنی پڑی اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب حجرت کی گئی اس حجرت کے پہلے قافلے میں بارہ مرد اور چار خواتین شامل تھی جو مکہ سے پہلے جدہ گئے اور پھر وہاں سے دو کشتیوں میں سوار ہو کر سمندری راستے سے حبشہ پہنچے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنی زوجہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشے کی جانب حجرت کر گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشے کی طرف حجرت فرمائی اس دوران قریش کی ایک عورت حبشے سے مکہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے حضرت سیدنا عثمان غنی اور اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا حال دریافت کیا اس نے کہا میں نے سیدنا عثمان غنی اور حضرت رقیہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ ایک جانور پر سوار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر فرمایا اللہ عزوجل ان دونوں کا خامی و ناصر ہیں حضرت لوس علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت اختیار کی صحابہ اکرام کی پہلی جماعت جس نے حبشے کی جانب حجرت کی اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں ساتھ آپ کے ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت لیلہ بنت ابی حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حاطب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سہیل بن بیداء رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حبش کی طرف حجرت کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کے اس پہلے قافلے کے انچارج سے حضرت سیدنا عثمان غنی نے حبشے میں بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا اس دوران میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ واپس آگئے مگر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو دوبارہ حبشہ کی جانب حجرت کر گئے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کی جانب حجرت کے سفر کو ہم ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں